دوستو فلسطین کے ایک سکول میں ٹیچر نے بچوں سے ٹیسٹ میں فرسٹ پوزشن حاصل کرنے والوں کو انام کا وعدہ کیا کہ جو بھی فرسٹ آئے گا اس کو نئے جوٹے ملیں گے ٹیسٹ ہوا سب نے تقریباً ایک جیسے نمبرز حاصل کی اب ایک جوڑا سب کو دینا نام ممکن تھا اس لئے ٹیچر نے کہا کہ چلیں پرچی ڈال کر چناو کرتے ہیں جس کا بھی نام نکل آئے گا اس کو یہ نئے جوٹے دیں گے اور چناو کے لئے سب کو کاکس پر اپنا نام لکھنے اور ڈبا میں ڈالنے کا کہا گیا ٹیچر نے ڈبا میں موجود کاکس کے ٹوڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور پھر سب کے سامنے ایک ٹوڑا اٹھایا جو ہی کھلا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالقریب سب نے تعلیم بجائی وہ بچی روتی ہوئی آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انام حاصل کیا کیونکہ وہ فٹے پرانے قبڑوں اور جوتے سے تنگ آگئی تھی پتہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں لاچار تھی اس لئے جوتو کا یہ انام اس کے لئے بہت مانی رکھتا تھا جب ٹیچر اپنے گھر گئی تو روتی ہوئی یہ کہانی اپنے پتی کو سنائی جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ پوچھی تو استانی فوٹ فوٹ کا رونے لگی کہ مجھے رونہ وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دوسرے بچوں کے احساس اور اپنی لاپروہی پر آتا ہے کیونکہ جب میں نے ڈبے میں موجود دوسرے کارکس کے ٹکڈوں کو چک کیا تو ان سب پر ایک ہی نام لکھا تھا وفا عبدالکریم ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کا درد اور تکلیح محسوس ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں ہوا جس کا مجھے بہت افسوس ہے میرے ایک ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور پریٹیکلی الہارتہ کی شکشہ دینا سب سے بہترین تربیت ہے